الحمدللہ اللہ اللہ انعمنا باقمل الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہی الیوم الدین اما بعد اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ہم کو دین کامل عطا فرمایا ہے اس دین کامل میں ہر طرح کی صورتحال کے لیے مفصل اور واضح احکام موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کو کسی بھی صورتحال کا سامنا پیش آتا ہے تو ہمارا دین ہر قسم کی صورتحال میں مکمل رہنمائی کرتا ہے چاہے وہ رہنمائی صراحتاً قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے وہ اور چاہے پھر وہ رہنمائی ائمہ مجتہدین کی اجتہادات اور فقہ و محدثین کی تفصیلات کے ذریعے ہو لیکن بہرحال ہر صورتحال کے متعلق رہنمائی دین اسلام کا امتیاز ہے اللہ جلل شانہو کا مبارک ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتمامت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہاں کے تمام اہل ایمان مسلمانوں کے سامنے ہے کہ بے شمار ہمارے بھائی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بے شمار ہمارے بھائی روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے گوئے کہ انتشار کسی صورتحال ہے اس انتشار کے صورتحال میں اس وقت ضرورت محسوس ہوئی اور بے شمار بھائیوں کا تقاضہ اور برمہت تقاضہ ہوا کہ یہاں کے اپنی ایمان والے بھائیوں کے خدمت میں اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی گزارشات پیش کی جائیں حضرات پہلی بات بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے جو آج ہی پیش آئی ہو کہ شابان کی تیس تاریخ کو شک پیدا ہو گیا آج تیس تاریخ ہے یا یکم رمضان مبارک ہے آج روزہ رکھنا ہے یہاں نہیں رکھنا ہے یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے تاریخ میں بے شمار موقعوں پر یہ صورتحال سامنے آتی رہی ہے اور اس صورتحال کے پیش آنے پر انتشار کبھی نہیں ہوا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس طرح کے حالات پیش آئے اور آپ علیہ السلام نے بعد میں اس دن روزہ رکھنے نہ رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا چونچہ حدیث کے کتابوں میں ایسی احادیث ملتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے متصر انواد صحابہ اکرام کا زمانہ ہے اس وقت میں اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گورنر تھے ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص شاگرد ابو قریب کسی ضرورت کے بنا پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ملک شام میں روزہ کب رکھا گیا تو انہیں جواب میں کہا کہ فرعہ نے دن یعنی جمعہ کی دن شام کو چاند نظر آیا تھا اور سنی ترکین صبح واروزہ رکھا گیا فرحہ نے یہاں روزہ ہم نے یہاں روزہ سنی ترکین نہیں بلکہ اتوار کے دن رکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ حضرت کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے تمام لوگوں کی گواہی آپ کے نظیر محتبر نہیں ہیں فرحہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے گواہی محتبر نہیں ہے بلکہ فرمایا اللہ کے نبی آلی صاحب نے ہم کو یہی حکم دیا ہے یہ کس حکم کی طرف اشارہ ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہاں اگر چاہاں نظر آ گیا تو وہاں کے لوگ روزہ رکھیں یہاں چاہاں نظر نہیں آئے تو یہاں ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ بھی دین پر عمل کر رہے ہیں ہم بھی دین پر عمل کر رہے ہیں تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ تیس تاریخ کو دو رائے ہو جائیں شک پیدا ہو جائے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے چونکہ آج ہمارے بھائی پریشان ہیں انتشار کا شکار ہیں اور بحثیں ہیں اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی گفتگو سے بھی متون کر رہے ہوں جو نامناسب ہیں تو اس لئے ضرور پیش آ رہی ہے ذہنوں سے بات نکال دیں یہ انتشار کا معاملہ ختم کر دیں اور جس نے روزہ رکھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بلکل غلط کیا کوئی گناہ کیا اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی غلط کیا کوئی گناہ کیا اس موقع پر میں خاص طور پر درخواہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت ایک اہم ترین کام کے لئے روانہ فرمائی اور چونکہ منشاہ یہ تھا کہ یہ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جائیں تو اس لئے آپ نے حکم فرمایا کہ تم فلا جگہ بنو قریضہ کے مقام پر پہنچ جاؤ اور راستے میں اثر کی نواز بھی نہیں پڑھنا صحابہ روانہ ہو گئے تو راستے میں اثر کی نواز بھی نہیں پڑھنا اب کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی آرسان نے ہم کو منع کیا ہے راستے میں اثر کی نواز نہیں پڑھنا اس لئے ہم تو نہیں پڑھیں گے چاہے قضاء ہو جائے ہم وہیں پہنچ کر کے پڑھیں گے اور دوسرے صحابہ نے کچھ صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی آرسان کا منشاہ یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں ہمان منشاہ یہ نہیں تھا کہ قریضہ پہنچ کر یہ اثر کی نواز پڑھیں چاہے قضاء ہو جائے تو کچھ صحابہ نے قضاء سے بچنے کے لئے راستے میں اثر کی نواز پڑھی اور کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم مبارک کے الفاظ پر عمل کرنے کے لئے کہا کہ چاہے قضاء ہو جائے مگر ہم تو قریضہ میں جا کر ہی پڑھیں گے چنانچہ کچھ صحابہ نے راستے میں اثر کی نواز پڑھی وقت پر پڑھی قضاء نہیں ہونے دی کچھ صحابہ نے وہ ریضہ میں جا کر کے اثر کی نواز پڑھی تو جس کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں کے بات سنی تو آپ نے کسی کو بھی نقیر نہیں فرمائی کسی کو برا برا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا انہوں نے صحیح کیا بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا کسی ایک کو بھی آپ نے مطون نہیں کیا انہوں نے بھی منشاہ رسول پر عمل کیا ہے کہ حضور چاہتے تھے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں اور انہوں نے بھی اللہ کے نوی علیہ وسلم کی مبارک الفاظ پر عمل کیا ظاہری الفاظ پر جو آپ کا منش الفاظ جو آپ نے ارساعت فرمائی تو پر عمل کیا تو غرض یہ کہ کبھی کسی مسئلے میں دو روبرائیں ہو سکتی ہیں اس وقت انتشار کے بجائے ٹھنڈے ڈل سے مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے اور ٹھنڈے ڈل سے مسئلے پر عمل کرنا ہوتا ہے یہاں آج آج کے دن کے مطالق جو پورے معاشرے میں سوال ہے کہ آج کا دن رمضان کا ہے یا شابان کی تیس تاریخ ہے ہمارے بے شمار علماء اور اہل علم نے تہذیران بھی اور زبانی بھی اعلان کر دیا کہ آج روزہ نہیں ہے آج تیس تاریخ کا تیس شابان ہیں اور بے شمار ہمارے ہی علماء نے ہمارے پڑوس کے رویت حلال کے اعلان کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے یہ شابان نہیں ہے لہذا روزہ رکھا جائے اس کے معنی ہے کہ آج کا دن جو مشک بن گیا ہماری کشمیر کی جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے سال کے اکثر مہینوں میں عبرہ مطلع عبرالوت رہتا ہے چاہاں نظر نہیں آتا ہے اور اس لئے ہم یہاں کے تمام مسلمان مجبور ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں کے علاقوں میں رویت حلال کی بنیاد پر اپنے لئے رمضان کے ہونے کا اور عیر کے ہونے کا فیصلہ کریں چنانچہ آج تک کا معمول یہاں یہی ہے کہ جب چاند یہاں نظر نہیں آتا اور مطلع عبرالوت ہوتا ہے تو اس مطلع عبرالوت ہونے کی وجہ سے دائیں اور بائیں کے علاقوں کی رویت حلال جب اعلان کرتی ہے تو اسی مطابق یہاں کے مسلمان عمل کرتے آئے ہیں یہ عمل بلکل درست ہے اس میں کوئی اجتباہ نہیں اور اس کے بعد پھر یہ تو جغرافیائی کتے کا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو لوکیشن ہیں کشمیر کے ساتھ جو جغرافیائی قرب اور نزدیکی ہے وہ چونکہ اس علاقے کو ہے جہاں کے رات کے جہاں کے رویت حلال کمیٹی نے اجتماعی طور پر متفقہ توبہ اعلان کیا یہاں چاہاں نظر آ گیا ہے لہذا یہاں کی جن بھائیوں نے اس رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کر کے یہاں روزہ رکھا ہے انہوں نے غلط نہیں کیا انہوں نے صحیح کیا اس وجہ سے کہ آج تک کا عمل تو یہی تھا کہ ہم وہاں کی رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر یہاں روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ اس وجہ سے کہ جغرافیائی طور پر یہ اس علاقے کے بلکل قریب ہے لہذا ان کا روزہ بلکل درست ہے کوئی اس میں مزائقہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ان بھائیوں کی بنیاد یہ ہے یہاں کے جیسا کہ جناب مختی ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کیا کہ پورے جمعہ کشمیر میں کہیں بھی چاند کے نظر آنے کی طلع نہیں ملی ہے اور چونکہ روزہ رکھنے کا حکم چاند کے دیکھنے پر ہے جب چاند کے نظر آنے کی طلع کہیں نہیں رکھی گئی ہے لہذا اور اس کے ساتھ ہی باقی بے شمار علاقوں میں دہلی میں مرد آباد میں بہار میں گجرات میں اور اس طرح کے دوسرے تمام علاقوں میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا تو ویہا اس علاقے کا اس علاقے کا چاند نظر نہ آنا مزید تعیید ہے لہذا یہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہاں روزہ تیس تاریخ کو نہیں ہوگا بلکہ روزہ ہوگا جمعہ کے دن پہلا روزہ ہوگا جن بھائیوں نے اس پر عمل کیا ہے انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا ان کا عمل بھی اپنے جگہ درست ہے اب اس کا فیصلہ ہماری حدیث کی کتابوں میں اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں وہ تو عوام کے سامنے بیان کرنے کے چیزیں وہ اہل علم کے لئے ہیں لیکن اتنی بات عوام کے خدمت میں عرض ہے کہ اس میں تو حضرات صحابہ بھی دو رائیں ہوئی ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یوم الشک جس میں شک ہو جائے کہ آج رمضان ہے یا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یوم الشک شک والا دن اس شک والے دن میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ہے کچھ صحابہ نے ایک ہی موقع پر روزہ رکھا اور دوسرے صحابہ نے روزہ نہیں رکھا اور جو عیمہ عربہ ہے حضرات فقہہ کرام عیمہ عربہ کی رائیں بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں کہیں تین دو امام ایک طرف ہیں دو امام دوسری طرف ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے اور اختلاف رائے برداشت کرنے کی آج بھی ہمیں قوت پیدا کرنے چاہیے اور ہمیشہ سے رہا ہے یہاں اس وقت علماء کے لئے تو درخواست یہ ہے کہ اگر ان کو علمی طور پر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اہل علم جانتے ہی ہوں گے پھر بھی حدیثی کتابوں میں جہاں جہاں یہ بحث آتی ہے وہاں وہاں اس کا مطالعہ کریں مثلا ترمیدی شریف میں روزے کے باب میں پورا روزے کے چپٹر میں پورا ایک باب موجود ہے باب مجا فی قراہیت سومی یوم شک اسی طرح سے بخاری شریف کی شروعات میں جس میں عمدت القاری اور فتح الغاری اس میں بہت تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں اور ان صحابہ کے اسمائے مبارکہ بھی درج ہیں جس میں حضرت عمر حضرت علی حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ حضرت جابر بن عبداللہ اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے رائیں اس میں مختلف انداز سے نقل ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کریں اور اسی طرح سے اعلاؤ سنن جو حدیث اور فقہ کا ایک بہترین مجموعہ ہیں اس میں اور اس کے علاوہ بشمار حدیث اور فقہ کے کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں جائے اہل علم کے لیے ہیں عوام کی خدمہ پر درخواست یہ ہے کہ آپ حضرت بلکل مطمئن رہیں جن ہبہیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا روزہ صحیح جن بہہیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا رمضان کے آخر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو روزہ تھا یہ رمضان کا تھا یا نہیں اگر رمضان کے آخر میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو روزہ تھا یہ صحیح ہوا ہے اور واقعتاً رمضان تھا تو جن بہہیوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ اس ایک روزہ کی قضا رمضان کے بعد کریں گے اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں صاحب یہ جو روزہ تھا یہ روزہ صحیح میں نہیں تھا رمضان نہیں تھا اور یہ تیس شابان تھی تو جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا یہ روزہ نفذی روزہ شمار ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ مختصر سے گفتگو امید ہے کہ ہمارے تمام بھائیوں کے لئے تشفیقہ ذریعہ ہوگی اور اس وقت جو خود اہل علم ہیں اور علماء میں اور حضرات مفتیانی کلام میں دو رائیں ہو گئی ہیں ان دو رائیوں کا محمد بیواضح ہو گیا اور اس میں نہ دوسرے کو متون کرنے کا معاملہ ہے نہ تعانو تشنی کا معاملہ ہے اور نہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تم نے جرم کیا لہذا توبہ کرو اور تم نے غلط کہا لہذا رجوع کرو دونوں طرف کی صورتحال میں دلائل اور قرائل موجود ہیں جب دلائل اور قرائل موجود ہیں اور ہماری اسلامی تاریخ میں اس طرح کی بے شمار واقعات پائے گئے حضرات صحابہ کرام کی مبارک دور میں تابعین کے دور میں فقہہ کے دور میں اور خود یہاں کشمیر کی قدیم تاریخ میں جس جو یہاں کی اسلامی وہ تاریخ ہے جس میں یہاں بڑے بڑے علماء تھے بڑے بڑے فقہہ تھے جیسے شہبیل دور حکومت میں اور شہبیل دور حکومت کے بعد بات کے دور حکومت میں جو بڑے بڑے فقہہ ہیں اس زمانے میں بھی یہاں اس طرح کی صورتحال رہی ہے اس لیے کہ جب یہاں بادل ہوا کرتے ہیں اور خاص طور پر سرجیوں کا سرد موسم ہوتا ہے اور برباریاں ہوتی ہیں تو اس وقت یہاں چاند نظر نہیں آتا تھا تو پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھی کہا جاتا تھا چاند نظر آ گیا جو بہت بلندی اوپر ہیں اور نیچے علاقوں میں ابرالود آسمان والے چاند نظر نہیں دیکھ پاتے تھے تو ایک جگہ نیچے والے لوگوں لوگ جو ہیں وہ تیس رمضان پورا تیس شابان پورا کرتے تھے پھر آدھے دن روزہ رکھتے تھے اور جن لوگوں کے چاند نظر آتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں کے چاند دیکھ لیا آپ لوگ روزہ رکھ لیں یہی معاملہ عید کے موقع پر ہوا کرتا تھا آج چونکہ فلاقیات کا دور ہے میڈیا کا دور ہے ساری دنیا جو ہے وہ سبٹ گئی ہے خبریں جو ہے وہ آنان فانان فورے عالم میں پھیل جاتی ہیں اس لیے انتشار کی سورت حل پیدا ہوتی ہے اس سلسلے میں ایک درخواست میں اور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کے معاملہ پر تبصرہ کرنے کے مزاج رکھتے ہیں کمٹس کرنے کے مزاج رکھتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ تبصرہ اور کمٹس کرنے میں بھی بہت اعتدال ضروری ہے خاص طور پر جس فیلڈ کے ہم ماہر نہیں ہیں اس فیلڈ کے میں دخل اندازے کر کے اس پر تبصرے کرنا اور نامناسب جملے کسنا یا مذاک اڑھانا یہ ہرگز ہرگز ایک ایمان والی اور شریف انسان کی شایعہ نشان لی ہے ہاں مناسب تجویز دینے میں کوئی مزائقہ نہیں مناسب رائے دینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی معلومات کا معلومات ہوں اس معلومات کو پیش کرنے میں شیئر کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن تانہ دینا تنز کرنا یا اسی طرح سے اسی طرح سے اشاروں کے نائیوں میں جہالت کا تانہ دینا یا علماء کو یا دوسرے تمام حضرات کو یا کسی فرد واحد کو متون کرنا اسلامی مزاج نہیں ہے اسے پرحض کرنا چاہیے ویسے بھی کسی انسان کے متعلق جب کوئی رائے قائم کرنے ہو تو رائے قائم کرنے سے پیرے بہت معلومات کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انسان کے متعلق کوئی رائے قائم کریں اور زبان سے کوئی جملہ بول دیں اور حقیقت حال وہ نہ ہو تو بہت ایک مسلمان کی عزت رزی ہوگی اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے قیامت کے دل محافظہ ہوگا کہ اس مسلمان کے متعلق تم نے بدزنی کیوں کی اور اس مسلمان کے متعلق تم نے غلط زبانی کیوں کی ہیں اور ہم اپنی زبان کے کلمات کا جواب دینے کے بھی مکلف ہوں گے اللہ جلل شانہوں قرآن کریم میں رشاد فرماتے ہیں وہ دن یاد رکھنا جز دن تمہاری زبانیں گوائی دیں گی تمہارے ہاتھ گوائی دیں گے تمہارے پر گوائی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں جو بہت ہی آجزانہ ہیں اس مختصر گفتگو میں ہمارے اکثر بھائیوں کی غلط فیمیں دور ہو جائیں گی جو حضرات روزے سے ہیں وہ روزے پر اپنے قائم رہیں جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بالکل کسی انتشار کا شکار نہ ہو رمضان کے اخیر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ رمضان مبارک کا آگاز جمعرات کے ہوا ہے یا جمعہ کو ہوا ہے اگر ثابت ہو گیا جمعرات کو رمضان مبارک کا آگاز ہوا تھا تو جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ اس ایک دن کے قضاء رمضان کے بعد کریں گے اور اگر ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کا آگاز جمعہ کے دن ہوا ہے تو پھر جن بھائیوں نے آج روزہ رکھا ان کا یہ روزہ نفری روزہ شمار ہوگا اس وقت پورے خطے کی صورتحال یہ ہے کہ جمعہ سے لے کر کے کیرالہ تک اس پورے خطے میں کہیں بھی روزہ نہیں ہیں اور دوسری طرف سے صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے لے کر کے کراچے اور فاٹا تک وہ رکھ پورے خطے میں لوگ روزہ دار ہیں اور ہم بیچ میں ہیں تو ہمارے لیے دونوں طرف کی صورتحال سامنے ہیں لہذا اس میں نہ انتشار کا شکار ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو متعون کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ شان ہوں اس گفتگو کو ہم سب کے لئے مفید بنائیں میں آخر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام دین حق ہے اور ہر طرح کی صورتحال کے لئے مفصل آقام موجود ہیں یہ صورتحال کے لئے ہمارے دین کی کتابوں میں جو تفصیلات ہیں ان کا بہت مختصر خلصہ میں نے ارز گیا تفصیلات اہل علم دلائل کے ساتھ سمجھتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں اللہ کرے ہم دین حق پر قائم رہیں ثابت قدم رہیں ہم کو فہم سلیم نصیب ہو علم قامل عطا ہو عمل صالح کی توفیق نصیب ہو اور دین سمجھنے اور سمجھانے میں ہر خطہ سے اللہ ہم میں سے ہم ہر ایک کی حفاظت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین